اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعزیز طالب علم ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھیوں آج کا ہمارا موضوع کلاس سیکنڈیر سے تعلق رکھتا ہے سیکنڈیر کلاس حصہ نظم نظم ہے نفیر عمل جس کا تعارف مرکزی خیال اور خلاصہ ایک ویڈیو میں پیش کیا جا چکا ہے اشار کی تشریح حصہ اول ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں جس میں بند نمبر ایک دو اور تین کی تشریح پیش کی گئی تھی آج اس ویڈیو میں نظم نفیر عمل کے بقیہ اشار کی تشریح پیش کی جائے گی بند نمبر چار پانچ اور چھے تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں نظم ہے نفیر عمل جس کے شاعر ہیں مجید امجد تو بند نمبر چار توجہ دیجئے ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا آج ڈھونڈے سے بھی ملتی نہیں زمانے میں آج ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی زمانے میں آؤ پھر اس جن سے گرام آیا کو پھر عام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں تو عزیز ساتھیوں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی کہ مجید امجد نے نوجوانان وطن کو حرکت اور عمل کی ترغیب دی ہے حرکت اور عمل کی طرف راغب کیا ہے حرکت اور عمل کا شوق پیدا کرنے کی ایک کوشش کی ہے اس نظم کے ذریعے کہ بیٹھ کر باتیں کرنے کی بجائے عملی طور پر کچھ کر لیا جائے تو سب سے پہلے اس بند نمبر چار کا ہم مفہوم سمجھ لیتے ہیں سادہ سمجھ مفہوم ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا دیکھیں آج دنیا میں ہر طرف چور بازاری اور فسادات کا ہنگامہ برپا ہے یعنی جدھر نظر دوڑائیے ہر طرف دھوکہ دہی اور چور بازاری دکھائی دے گی تو ہر طرف چور بازاری اور فسادات کا ہنگامہ سا برپا ہے حب مال اور حب دنیا کی وجہ سے خونی رشتوں کی قدر و قیمت ختم ہو کر رہ گئی ہے آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا یعنی خونی رشتے ختم ہو کر رہ گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مال اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کہیں زیادہ پیدا ہو گئی ہے آج تلاش کرنے پر بھی وفا نیکی اور حسن سلوک جیسی خوبیاں نظر نہیں آتیں آج ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی زمانے میں آؤ پھر اس جن سے گرامایا کو پھر عام کریں جن سے گرامایا جو بہت مہنگی جنس ہو چکی ہے تو اے نوجوانوں آؤ ان نیکیوں کو زمانے میں عام کرنے کے لیے ہم کام کریں تو نوجوانان وطن کو دعوت دی جاری ہے کہ ہم دنیا میں وفا نیکی اور حسن سلوک جیسی خوبیوں کو عام کریں جی تو یہ ہے سادہ سا مفہوم آگے چلتے ہیں تشریح کی جانب تشریح دیکھیں کہ اردو نظم کے انتہائی منفرد لبو لہجے کے شاعر مجید امجد جن کے کلام میں جذباتی گہرائی کے ساتھ ساتھ تنوو بھی پایا جاتا ہے یعنی ورائیٹی پایا جاتی ہے اپنی اس نظم میں انہوں نے نوجوانوں کو ماضی کی غلطیوں اور بربادیوں کا شکوا کرتے رہنے کی بجائے عمل کی ترغیب دی ہے تو نظم کے اس بند میں یہ جو چوتھا بند ہے اس میں شاعر اس مادہ پرست دنیا میں رہنے والوں کے حالات بیان کرتے ہیں یہ دنیا جو مادے پر مشتمل ہے مادہ پرست دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے حالات بیان کی ہیں جو اس دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج جس طرف بھی نظر دوڑائیں ہر طرف ہنگامیں فسادات لڑائی جھگڑے دھوکہ دہی لوٹ کسوٹ اور چور بازاری ہی دکھائی دیتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو عالی انسانی صفات سے مزین نظر آتے تھے آج وہ ان خوبیوں سے محروم ہو چکے ہیں بے ایمانی لالچ خودغرضی رشوت ستانی مادہ پرستی اور ہرس و حوث جیسی برائیاں اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ یعنی وہ جو پہلے خوبیاں تھیں آج ان خوبیوں سے محروم ہیں اور پھر ان کی ان خوبیوں کی جگہ پر ان اخلاقی برائیاں برائیوں نے جگہ لے لیے یعنی بے ایمانی لالچ خودغرضی رشوت ستانی مادہ پرستی ہرس و حوث جیسی برائیاں یہ آج انسان کی ذات کا حصہ بن چکے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے رشتوں کو کھو چکا ہے اسے اپنے حقیقی رشتوں کی قدر نہیں رہی اسے انسانی رشتوں کی پہچان تک نہیں رہی آج سگہ بھائی چند سکھوں کی خاطر اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے پر تیار ہے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے یعنی چند سکھوں کی خاطر تو مادہ پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے آج کا انسان تو شاعر اس موقع پر کیا کہتا ہے ہرس و تمہ کی دوڑ جاری ہے سب اسی میں بقا سمجھتے ہیں ہرس و تمہ کی دوڑ جاری ہے سب اسی میں بقا سمجھتے ہیں یا پھر ایک اور شعر ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا یہ یعنی جب صفات انسانی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی آدمی نہیں رہتا تو قرآن پاک میں سورہ تکاثر ہے الحاکم التکاثر سورہ تکاثر میں اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے تم کو کسرت مال کی طلب نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتیٰ ذرتم المقابر کہ تم کو کسرت مال کی طلب نے غافل کر دیا اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے تو یہ دراصل ایک ایسی بیماری ہے جو ایک بار لگ جائے تو جاتی نہیں ہے یہ حب دنیا حب مال محبت دنیا کی اور مال کی یہ بیماری ہے انسان مال جمع کرنے کی محبت میں قبر میں جا پہنچتا ہے انسان کی اخلاقی صفات میں ایک صفت وفا ہے جو آج ایک قیمتی جنس بن چکی ہے بہت قیمتی بہت مہنگی یعنی زمانے سے دھوننے کے باوجود نہیں ملتی زمانے میں ناپید ہو چکی ہے یہ صفت یہ خوبی جو ہے یہ اخلاقی صفت وفا کسی کے ساتھ اچھا اچھے طریقے سے پیش آنا کسی کے ساتھ نباہے چلے جانا تو آج وفا کی جگہ حب مال اور حب دنیا نے لے لی ہے یعنی اب وفا کی جگہ دنیا کی محبت آ چکی ہے اب اگر انسان کسی دوسرے سے ملتا بھی ہے بنا پر ملتا ہے لالچ کی بنا پر ملتا ہے مطلب کی خاطر ایک دوسرے سے ملتا ہے تو یہ کیا ہے یہ حب دنیا ہے یہ حب مال ہے شاعر اپنے وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ آؤ نوجوانان وطن ہم اپنے کردار سے اپنے کول آف فیل سے اپنی وفاداری سے یہ ثابت کر دیں کہ دنیا ابھی ان صفات سے خالی نہیں ہوئی دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو آلہ کردار اور آلہ صفات سے مزین ہیں یہ ہمیں ثابت کرنا ہے یہ نوجوانان وطن کو دعوت دی جاری ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اپنے کردار سے اپنی باتوں سے اپنے عمل سے اپنے کول آف فیل سے اپنی وفاداری سے یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا ابھی ان صفات سے خالی نہیں ہوئی ان خوبیوں سے ہم ایک دوسرے سے پیار محبت اور وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ معاشرہ کوئی بھی ہو محبت اتحاد وفا اور بھائی چارے کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں تو شاعر کا بڑا خوبصورت سے شہر ہے فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ جی عزیز ساتھی یہ تھا بن نمبر چار آگے چلتے ہیں بن نمبر پانچ کی جانب بن نمبر پانچ دیکھئے جام جم سے نہ ڈریں شوکتے کیے سے نہ ڈریں حشمتے روم اور سولتے رے سے نہ ڈریں ہم جوان ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں ہم جوان ہیں تو نہ کچھ خدشہ آلام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں جی اب اس میں دیکھئے جام جم اس کی ذرا وضاحت کرنی ہوگی سمجھ لیجئے جام جم یعنی جمشید کا پیالہ اب اس میں جو بات کی گئی ہے سب سے پہلے ہم مفہوم سمجھ لیتے ہیں آسان سا روم اور ایران کے بادشاہوں کے جاہو جلال اور ان کی شان و شوقت سے درنے کی قطن ضرورت نہیں ہم جوان ہیں اور بہادر بھی ہیں اس لئے ہمیں رنج و علم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے ایک بہادر شخص کبھی بھی تھوڑی سی مصیبت پرنے پر گھبراتا نہیں ہے تو ہم بھی جوان ہیں ہم بہادر ہیں ہمیں رنج و علم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے اے نوجوانو آؤ حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو اس میں دیکھیں جو جام جم کی وضاحت کرتے چلیں تو جام جم دراصل جم سے مراد جو ہے ایران قدیم ایران کا بادشاہ جمشید ہے جم مختصر شکل ہے اس جمشید بادشاہ کی جمشید بادشاہ کا مختصر نام یعنی جمشید مراد ہے یہاں پہ جم سے مراد جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے اہد میں کھیتی باڑی کا آغاز ہوا شہر آباد ہونے لگے تہذیب و تمدن کا آغاز ہوا اور اس کے پاس جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ ایک پیالہ تھا ایک جام تھا ایک پیالہ تھا جسے جام جم یا جام جہانما بھی کہا جاتا تھا تو اس پیالے کے اندر جو ہے نا وہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات کو دیکھ لیا کرتا تھا پہلے سے دیکھ لیا کرتا تھا تو جام جم یعنی جمشید کا پیالہ قدیم ایران کے بادشاہ جمشید کا پیالہ جس کے اندر وہ دنیا کے حالات و واقعات پہلے سے دیکھ لیا کرتا تھا شوکت ایک کہے شوکت ایک کہے یعنی یہ شوکت تو کہتے شان کو اور کہے یعنی روم کے بادشاہ اب یہ کہے ایک دراصل ذات ہے جو چلتی آ رہی ہے ایک یعنی سلسلہ ہے جو چلتا ہوا آ رہے ہیں کہے قباد اور کہے خسرو اس کے نامور ترین بادشاہ تھے تو کہے خسرو یا کہے قباد ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی دیو مالائی کردار تھے مافاق الفطرت چیزیں تھیں مافاق الفطرت جن کا یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو دربار ہوا کرتے تھے ان بادشاہوں کے روم کے ان بادشاہوں کے وہ بڑے شان و شوکت والے ہوا کرتے تھے اور خاص طور پر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ تو اپنے دونوں بازگوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن بھی پہنا کرتے تھے موٹے موٹے کنگن اور اسی طرح جو ہے نا بڑا مطلب ہے کہ ایک ایش و عشرت والا شان و شوکت والا ایک دور تھا ان کا ان بادشاہوں کا ہشمت روم اور سولت رے ہشمت روم وہی روم کی ہشمت روم کی سلطنت عظیم الشان سلطنت اور سولت کہتے روب اور دب دبا رے ایران کا ایک مشہور شہر ہے ایک ایران کا مشہور شہر ہوا کرتا تھا رے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا رے اور عبادی بڑھنے کی وجہ سے پھر اس کو تہران کے ساتھ ملا دیا گیا تو سولت رے سے نہ ڈریں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک مثال تھا یہ شہر تو ہم تشریح کی جانب بڑھتے ہیں اردو نظم کے انتہائی منفرد لبو لہجے کے شاعر مجید امجد جن کے کلام میں جذباتی گہرائی کے ساتھ ساتھ تنوو بھی پایا جاتا ہے اپنی اس نظم میں انہوں نے نوجوانوں کو ماضی کی غلطیوں اور بربادیوں کا شکوا کرتے رہنے کی بجائے عمل کی ترغیب دی ہے تو نظم کے اس پانچویں بند میں یہ جو پانچویں بند ہم تشریح کر رہے ہیں جو اس کے پانچویں بند میں شاعر نے تلمیہات کا استعمال کیا ہے یہ سنتیں ہیں تلمیہات سنت ہے تو تلمیہات کا استعمال کیا ہے تلمیہات کون کون سی ہیں جام جم شوکت کئے حشمت روم اور سولت رے تو یہ تلمیہات ہیں تو جام اور تلمیہ آپ جانتے ہیں کہ تلمیہ علم بیان کی وہ قسم ہے سنت ہے جس میں کسی تاریخی واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے کلام میں کسی تاریخی واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایک مختصر سی بات کر کے تو تلمیہات کا استعمال کیا ہے اس بند میں جام جم سے مراد ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا پیالہ جس سے جام جم یا جام جہانما بھی کہا جاتا تھا جس کے ذریعے وہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کا پتہ چلا لیا کرتا تھا اس دور کے لوگ جمشید بادشاہ سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اسے ہر چیز کا پہلے سے علم ہو جاتا تھا جبکہ شوکتِ قیسِ مراد روم کے بادشاہ کہے خسرو یا کہے کباد کا دربارِ عالی شان ہے اور رے قدیم ایران کا مشہور شہر تھا جو پانچ ہزار سال قدیم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں پتہ کیا گیا منگولوں نے بارہ سو بیس ایسی میں اسے برباد کر دیا حارون و رشید بادشاہ کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی تو شاعر نے ان تمام تلمیہات کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں روم جیسی شان و شوکت سے مرعوب ہونے نہ تو مرعوب ہونا ہے اور نہ ہی ایران کے جاہو جلال سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے روم اور ایران دونوں سے ان دونوں کی شان و شوکت سے ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب ایسے طاقتور لوگ اور یہ عظیم و شان سلطنتیں نہ رہیں تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شہ بھی مستقل رہنے والی نہیں یعنی ثبات کسی بھی چیز کو نہیں ہے قائم کوئی بھی چیز مستقل طور پر نہیں رہتی ہر چیز فانی ہے فنا ہو جانے والی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں جس کا مفہوم ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے سورہ نحل میں آیت نمبر چھانوے کا یہ ترجمہ پیش کیا گیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں اور کسی بھی شہ کو ثبات نہیں یعنی کوئی بھی چیز مستقل طور پر برقرار نہیں رہ سکتی ہر چیز کو زوال ہے ہر چیز کو فنا ہے تو شاعر مزید یہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں اس لئے ہمیں تھوڑی سی مصیبت اور تکلیف ملنے پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم جوان ہیں تو کسی سے نہ ڈریں ہم جوان ہیں تو نہ کچھ خدچہ آلام کریں یعنی ہم نوجوان ہیں اس لئے ہمیں تھوڑی سی مصیبت اور تکلیف ملنے پر ظاہرہ کرتے ہوئے معاشرے ملک اور قوم کی ترقی کے لئے اپنا قلیدی کردار ادا کریں مثالی کردار ادا کریں یہ نوجوانوں سے مخاطبت ہو رہی ہے تو جگر مراد آبادی کا ایک خوبصورت سا شیر اس بات کی خوب ترجمانی کرتا ہے کہ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں یا پھر ماہر القادری کا ایک شیر ہے بڑا خوبصورت سا یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں غموں کی دھوب کے آگے خوشی کے سائے ہیں یعنی وہ نوجوان جو تھوڑے سے غم اور تکلیف سے پریشان ہو جاتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو شائر مجید امجد نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ رنج اور غم کا اثر قبول کرنے کے بجائے اپنے اندر حوصلہ اور حمد پیدا کرنی ہے اور وطن کی خاطر مل کر کچھ بہتر کام کرنا ہے تو نوجوانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ مل کر کوئی کام کریں کچھ عمل کریں جی عزیز ساتھیو یہ تھا بند نمبر پانچ جس کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی آگے چلتے ہیں بند نمبر چھے کی جانب اس میں دیکھئے رشتہ مکرور یا توڑ بھی دیں توڑ بھی دیں کاسہ حرس و ہوا پھوڑ بھی دیں پھوڑ بھی دیں اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں چھوڑ بھی دیں آؤ کچھ کام کریں کام کریں کام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں تو مجید امجد کا یہ مجید امجد کی تحریف کردہ یہ نظم نفیر عمل اس کا مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں مکرو فریب اور ریاکاری کے رشتوں کو توڑ دیں رشتہ مکرو ریاکاری توڑ بھی دیں توڑ بھی دیں مکرو فریب مکر کہتے چالاکی کرنا فریب یعنی دھوکہ ریاکاری یعنی دکھاوا تو رشتہ مکرو ریاکاری یعنی چالاکی اور دکھاوے کے یہ رشتے جو ہیں یہ توڑ دیں حرس لالچ اور خود غرضی جیسی بدخسلتوں کے طریقوں کو خیر بات کہ دیں رخصت کر دیں چھوڑ دیں یہ طریقے جس میں حرس ہو لالچ ہو خود غرضی ہو ملک قوم اور معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی یہ طرف آدھا چھوڑ بھی دیں چھوڑ بھی دیں یعنی یہ جو طریقے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا ہمیں ہمیں وطن کی خاطر کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا عملی طور پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تشریح کی جانب بڑھتے ہیں تشریح دیکھئے اردو نظم کے انتہائی منفرد لبو لہجے کے شاعر مجید امجد جن کے کلام میں جذباتی گہرائی کے ساتھ ساتھ تنبوہ بھی پایا جاتا ہے اپنی اس نظم میں انہوں نے نوجوانوں کو ماضی کی غلطیوں اور بربادیوں کا شکوا کرتے رہنے کی بجائے عمل کی ترغیب دی ہے نظم کے اس آخری بند میں شاعر نے ان رکاوٹوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے انسان ترقی نہیں کر پاتا رکاوٹیں اور یہ رکاوٹیں انسان کی اخلاقی برائیاں ہیں جی عزیز ساتھیو یہ برائیاں ہی انسان کی اصل رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ترقی رک جاتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا یہ انسانی ذہن کو جکڑ لیتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ انہی خوبیوں کی وجہ سے کامیاب ہیں لیکن دراصل وہ زوال کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے ان بدخسلتوں میں یعنی ان بری عادتوں میں بری یہ جو طریقے ہیں ان میں سب سے پہلی اور بنیادی برائی مکرو فریب یعنی چالاکی اور دھوکہ بازی ہے شاعر کہتا ہے کہ اے نوجوانانِ وطن یہ مکرو فریب یہ ملمہ کاری یہ ریاکاری چھوڑ دو کیونکہ یہ تینوں برائیاں انسان کو گمراہی کے گڑھوں میں دھکیل دیتی ہیں ملمہ کاری کیا ہے ملمہ کاری یعنی اپنے اوپر ایک اور پردہ چڑھا لینا ایک چہرے پر کئی چہرے چرہا لیتے ہیں لوگ ملمہ کاری یعنی انسان اپنی شخصیت اصل شخصیت کو چھپا لے ملمہ کاری کے ذریعے انسان اپنی شخصیت کو پردوں میں چھپا لیتا ہے بظاہر متقی اور پرہیزگار شخص یعنی نیک اور متقی شخص بظاہر بظاہر ظاہر ہونے والا حقیقت میں نہیں وہ کیا ہوتا ہے اندر سے برائی کا پتلا ہوتا ہے یہ بظاہر متقی ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے لوگ عبادت بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یہ ریاکاری ہے ریاکاری کے مرض میں مبتلا ایسے لوگ مال و دولت اور نمود و نمائش کو ہی اصل دنیا اور کامیابی سمجھ لیتے ہیں شاعر مجید امجد مزید کہتے ہیں کہ یہ لالچ اور خودغرزی کے پیالے جو اٹھائے ہوئے ہیں یہ توڑنے ہوں گے اپنے موجودہ طریقے چھوڑ کر ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا موجودہ طریقے یعنی اپنی یہ ترفہ ادا چھوڑ بھی دیں چھوڑ بھی دیں آؤ کچھ کام کریں کام کریں کام کریں تو یہ لالچ اور خودغرزی کے پیالے یہ توڑنے ہوں گے اپنے موجودہ طریقے چھوڑ کر ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا قوم کی بہتری کی خاطر فلاح کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو پسے پشت ڈالنا ہوگا یعنی ہماری ذات سے بڑھ کر ہماری قوم ہونی چاہیے ہمارا ملک ہونا چاہیے ہماری ملت ہونی چاہیے آؤ کوئی ایسا کام کریں جو ملک اور قوم کو موجودہ پستی اور زباد سے نکال کر ترقی آفتہ قوموں کی صفح میں شامل کر سکیں تو اے نوجوانوں اب حقیقی طور پر عمل کا وقت ہے آؤ کوئی کام کر لیں جس سے انسانیت کا بھلا ہو سکے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے قدرت کا قانون یہی ہے فطرت کا اسلوب یعنی طریقہ یہی ہے کہ جو عمل کی راہ میں چلتا رہے وہی فطرت کو زیادہ محبوب ہوتا ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے تو عزیز صاحب یہ ہم نے بند نمبر چھے کی تشریح کرنے کی کوشش کی اس نظم کے بقیہ تین بند کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے امید ہے کہ یہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے افل و فہم میں اضافہ فرمائے آپ کے لئے تمام مشکلات آسان ہوں اپنا بہت خیال رکھئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے چینل ہے محمود بھٹی آرٹس اللہ حافظ